بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں خیریت سے ہوں گے فرینڈز آج کی ویڈیو میں میں بچی کا ڈریس آپ کو فروک بنانا سکھاؤں گی بہت خوبصورت ڈیزائن ہے اس کا تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں یہ کپڑا تھا فولڈ میں نے اس کو لیا ہوا ہے اس کی جو لمبائی ہے تو وہ ہے میرے پاس 27 انچ اور جو چوڑائی ہے وہ ہے 11 انچ سب سے پہلے ہم ان کو دونوں کو علیدہ علیدہ کر دیں گے دو پیس ایک ایک پیس علیدہ کر دیں گے ہم نے یہاں پہ ایسے فولڈ کر دینا ہے ڈیڈھ انچ فاصلے پہ ہم نے اسے فولڈ کیا ہے اور فولڈ کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ ایک سلہ ہی لگا لینی ہے ساری کی پوری اور دوسرا جو پیس ہے اس کو دیکھیں اس کی ہم بنائیں گے ایک چونٹ تو لیسٹ سٹارٹ کرتے ہیں اس کو ہم نے ایک پٹی لی ہے جس کی لمبائی اور چوڑائی میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہاں پر دیکھیں ساڑھے بارہ انچ اس کی چوڑائی ہے لمبائی ہے اور ساڑھے تین انچ اس کی چوڑائی ہے یہ کپڑا دیکھیں اس طرح اس کو میں نے فولڈ کیا ہوا ہے اور یہ جو ہم نے اس کی چونٹ بنائی ہے چونٹ کو ان دونوں کے اندر ڈال دیں گے اور یہاں پر ایک سلائی لگا لیں گے سیم اسی طرح دوسرا پہ وہ کریں گے ہم یہاں پہ ہم نے اس طرح سے سلائی لگا دی ہے اور یہاں پہ درمیان میں ہم نے الاسٹک ڈالنی ہے الاسٹک ڈالنے کے بعد کچھ اس طرح شیپ آ گئی ہے یہ دیکھیں یہ جو الاسٹک ڈال چکی ہے پھر اس کے بعد بھی ہم اسی طرح جیسے ہم نے فرنٹ پہ بنایا تھا اسی طرح سیم اسی کو اوپر سلائی لگا لیا ہے اور اسی طرح سے ایک اور پٹی لیا ہے سیم اسی سائز کی ہے دونوں ایک ہی سائز کی ہیں اور ایک ہی فیبرک کی ہیں تو دوبارہ ہم اس کو بھی ویسے ہی کر لیں گے سلائی لگا لیں گے جیسے اس کو لگائی ہے اور یہ دونوں پٹیاں ہم نے سائیڈ پہ لی ہوئی ہیں یہ بازو کے لیے ہیں ان کی جو چوڑائی ہے وہ دو انچ ہے اور جو لمبائی ہے وہ نو انچ ہے سیم اسی کے اوپر بھی میں نے ایک فیوزنگ پیپر لگا لیا ہے اور کپڑے کے اوپر اس کو پیسٹ کر دیا ہے فیوزنگ پیپر کو اب ان کی سٹیچنگ کرنا سٹارٹ کریں گے یہ ایسے ہی اس کو سٹیچ کر جائے گا یہ دیکھیں اس کو سٹیچ کر لیا ہے میں نے اب اس کے بعد یہ دیکھیں اس طرح سے چھن نظر آ رہا ہے آپ کو بہت خوبصورت لگ رہا ہے فرینڈز آج آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو کمنٹس لازمی کیجئے گا اب اس کے ہم سلیوز لگائیں گے اس کے ساتھ اٹیچ کر لیں گے ان کو سلیوز لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کو نیچے کر لیں گے ہم کٹ لیں گے یا پھر اگر آپ چاہیں تو جیسے ہم سیمپل سے بازو کے ڈریس کے بازو بناتے ہیں تو اسی طرح اس کی شیف بنا لیں یا پھر آپ چاہیں تو ہلکا سے اس کو نیچے لگا لیں لائن اور اس کے بعد جو چورس چورس آج کل چل رہا ہے تو اس طرح سے اگر آپ نے لگانے ہیں بازو تو آپ اس طرح سے بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں نے اس طرح سے لگائے ہوئے ہیں اس کی خوبصورتی اور ہوتی ہے اگر ہم گلائی میں لے لیتے نا تو اس کی خوبصورتی ہمارے سے ڈیفرنٹ ہو جاتی اور اس کو چینج ہو جاتا تھوڑا سا اس کا ڈیزائن اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا ڈیزائن یہ والا اس طرح سے بن گیا ہے نا دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے ہم نے سیم ویسی کٹنگ کی ہے اور ہم نے اس کو بازو جیسے ہم کٹ کرتے ہیں کندھے شولڈر سے تو اس طرح سے نہیں کٹ کیا دیکھیں میں نے اس کے اوپر لیس بھی لگا لی ہے اور نیچے سے بھی ایک لیس لگا لی ہے جو آپ اس کو کپڑے کو اندر سے موف کر کے اوپر میں نے لیس لگا لی ہے اور بازو اور نیچے سے دامن کے اوپر میں نے صفائی کے ساتھ ایک اچھی سے اچھی میں نے پائپنگ کر لی ہے اسی سیم کپڑے کی جو آپ کا اوپر والا ڈیزائن بنا ہوا ہے جس فیبریک سے اسی فیبریک سے میں نے اس کی پائپنگ کر لی ہے کتنا پیارا لگ رہا ہے ہم میت کرتی ہوں آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا فرنڈز آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر اور کمنٹس لازمی کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ